پانچ نمازیں ہیں تیس روزیں ہیں زکاة اور حج مالداروں پر رہے ہیں نماز ہماری بیس ہے نماز کے بغیر معاشرے کی بنیاد نہیں من سکتی کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہو سکتی چودہ پندرہ صدی میں اگر نماز کی گنجائش مجھے نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں حسینی کافلے کی نظر آتی نہ پڑو تلواریں برس رہی ہیں چند گھڑیاں باقی ہیں گردنوں کے کٹ جانے میں اب نماز پڑو یا نہ پڑو گردن کٹنے والی ہے اس کے باوجود امام علی مقام نے زہیر آپ کے رائٹ سائٹ پر جھنڈے بردار تھے ان کو اشارہ کیا کہ یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نماز پڑھنے دو تھوڑے دیر کے لئے رک جاؤ وہ کہنے کہ ہماری تلوار نہیں رکے گی انہوں نے آ کر کہا یہ جواب ہے امام علی مقام نے فرمایا پھر نماز بھی نہیں چھٹے گی جی میٹنگ تھی نماز یاد نہیں رہی میٹنگ بڑی لمبی ہو گئی نماز چھوٹ گئی سارے دروازے بند کر لیں حالانکہ اللہ کی قسم اگر یہ کافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لئے جنت کے دروازے کھل چکے تھے چونکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگی آنکھ کھلی تو مسکر آئے تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے موت سر پہ کھڑی کہنے لے کہ یہی تو ہنسنے کا وقت ہے خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں پھر نماز نے چھوڑی تو پی آئیے والا کہہ سکتا ہے کہ جو بڑے مجاز اڑا رہا تھا نماز چھوڑ گئی پوچھو علماء سے سفر میں کیسے پڑھنی ہے آسانی کر دی چھوٹی کر دی معافی نہیں ہے اگر معافی ہوتی تو اس حسینی کافلے کو ہوتا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو اب تو چودہ سو چالیس ہجری ہو چکی ہے چودہ سو چالیس سال میں سب سے خوبصورت نماز جو پڑھی گئی کربلا کے میدان میں پڑھی گئی سب سے خوبصورت سجدہ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں کیا گیا اور زمین نے بھی کیا فخر کیا ہوگا کربلا کی زمین نے کہ آج کون ہیں جن کے ماتھے میرے اوپر ٹک کر یوں لگ رہے ہیں جیسے ٹیکہ میرے ماتھے پہ آگیا جب سبحان رب العالیٰ کی صدا گنجی ہوگی تو زمین کی ساتھویں تے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی تو میرے نبی کا نواصہ ہمارے لئے دروازے بند کر کے جا رہا ہے کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے نماز سوائے اس کے کہ بے ہوش ہو جاؤ چلو ٹھیک ہے اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے لیٹے لیٹے پڑھو نہیں اٹھ سکتے لیٹے پڑھو آنکھوں کے اشارے سے پڑھو چھوڑ نہیں سکتے ہو آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور سب نے جنگ کی اور اثر میں سب سر نیزے پہ چڑھ چکے تھے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے ہمارے دفتروں میں بازاروں میں روزہ تو سال کے بعد آئے گا بیمار ہے تو چھوٹی مسافر ہے تو چھوٹی بعد میں رکھ لینا زکاة پیسے والے پر ہے حج پیسے والے پر ہے ایک نماز ایسا فریضہ ہے جس کے لیے میرے رب نے سات سو دفعہ قرآن کو ہلا دیا ہے نماز کبھی لفظ سلات کے ساتھ کبھی اور الفاظ کے ساتھ سات سو ایک آرڈر آ جائے ملک صاحب کا تو اب ہل جاؤ گے آرڈر آ گیا آرڈر آ گیا میرا رب سات سو دفعہ کہے وہ تمہاری مسجد خالی ہو کہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور حیبت کو پتہ نہیں ہے نماز کے بعد زندگی اگر ساری نماز بنانا چاہتے ہیں نمازیں کتنی ہیں بھائی بھرو چھے ہو سکتی ہیں ساتھ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی اگر ساری زندگی نماز بنانا چاہتے ہو کہ میری پوری زندگی نماز بن جائے چاہ میں آفس میں ہوں چاہ میں جوڑیا بازار میں ہوں چاہ میں جہاز اڑا رہا ہوں چاہ کھوتا ریڑی ایک حدیث سناتا ہوں صرف ایک حدیث اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی ساری زندگی بندگی بن جائے گی میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک کہ میری امت چار باتیں لے لو میں قربان جاؤں میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے اپنی امت کو مشکت میں ڈالنے سے بچتے تھے چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاتے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی کوئی وظیفہ بتائیں کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے کتنے لمبے چھوٹے کتنے کتابوں ہیں اڈے اڈے وڈے وظیفے لکھے بڑھ پڑھ پڑھوں جی مندہ بڑھو جب میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر آپ کی رحمتوں پر سنو یہ کرو میری بات نہیں ہے میرے نبی کے بات تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول اللہ ریدو ان یوصہ لی رزقی میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے آپ نے کہا ادم علا طہارہ یوصہ لی کا رزق تو با وضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے کوئی زور لگتا ہے تمہارے ہم تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئے ٹھنڈا پانی ہے کیسے ہوتے ہو یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئے ٹھنڈا پانی ہے کیسے ہوتے ہو وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا میں نے کہا چل نماز پڑھے کہ نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں سردی بڑی مراسیوں کو سردی زیادہ لگتا ہے میں نے کہا نہیں آجتا نماز پڑھا کے چھڑنا ہے میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا جو ہی ہاتھ پہ پائیں میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو یہ اوپر مصورات لے لیں ادیم عالت طہارا یووسا لیکا رزکک میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے اللہ تیرا رزکک کھول دے گا